جاؤں میرا آستانہ چھوڑ کر کس کے در پہ جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر اور مر ہی جاؤں میں اگر اس طرح سے جاؤں دو مر ہی جاؤں میں اگر اس طرح سے جاؤں دو کیا بچے بیمارے والے قربے پسیحہ چھوڑ کر کیا بچے بیمارے والے قربے پسیحہ چھوڑ کر اب آپ کا آخری خصوصی خطاب کے لیے میں دست بہت صاحب مذہبی سے ہوں حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد حسد الحسد صاحب سے یہ تشریف میں آئیں اور اپنے خطاب سے حسد کو نماتیں اور اس کے ساتھ صاحب ہم تمہارے لگوئے نعرے تغییر نعرے رشانہ نعرے رشادشان نعرے تحبیر نعرے حیدری سرکار کیامت دلدار کیامت مکی کیامت مدنی کیامت مکی کیامت مدنی کیامت الحمدللہ سلام علیہ موسیقی 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 رسول اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رسول اللہ الرحمن 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 الرح دہن میں زبان سبھارے لئے بطن میں حجات سبھارے لئے ہم آئے جہاں سبھارے لئے اسے بھی وقت سبھارے لئے عطائے عرب جلائے قرب فیوز عاجب بغیر قرب عطائے عرب جلائے قرب فیوز عاجب بغیر قرب یہ رحمت رب ہے کس کے سبھ برپے جہاں تمہارے لئے یہ فیض کیے مجود کیے کہ نام لئے زمانہ لئے جہاں نے لئے تمہارے لئے یہ ادرانیت تمہارے لئے اشارے سے چاند تیر کیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا ہی طاپ و دوان تمہارے لئے سباب و تلے سباب و تلے کہ عباب پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے نوا کے دلے سنا میں پھلے نزا کی غبان تمہارے لئے مذہب علماء کرام پیرانی اعزان اور تمام آشکان مستقا نو میری جبتو جشنی میدی نادن نبی سبسلہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک توڑے سامنے میں اللہ کی جاریت پر تلتوں سورہ سوبہ دی آفی آیات دی آفی آیت دی محصہ جلابت آمد اس آیت کریم دن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبید علیہ اللہ رب العزت اور سنا میں پانچ سفاہ بھی بیان مجھتا پہلی سے لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْ فَوْسِكُمْ کہ تاقیقی رسول آ گیا پوابے بھی دی اگر جن سے رسالت جننات بھی ہو چون یا فرشتے بھی ہوئے ہیں تو اصل سمجھر دے اندر آقامات پورے کرنے دے اندر اصل دکت اور دشواری ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے لبادے و شریعت دے اندر پیکرے نور نو مجسم نور نو مغووظ فرما کے اثر احسان پہنے اس لقظ دو دو قرآتنا پڑا جا سکتا لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْ خَوْسِكُمْ بھی پڑھ سکتے ہیں اور لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْ خَوْسِكُمْ بھی پڑھ سکتے ہیں فاتِ ذَقَرْ اور پیشت دویں قرآتا ہیں اگر مِنْ عَنْ فَوْسَكُمْ فڑھا بھنئے تو نفت دی جمع ہے جان دی جمع ہے یہ نو کتوارے بھی پڑھ سکتے ہیں اور مِنْ عَنْ فَوْسَكَرْ فڑھا بھنئے تو اِز دا محنہ ہے نفیس کرین محبوب میں اطاقیتا ہے جہاں شرافت کے اندر دیانت کے اندر صداقت کے اندر قرآت کے اندر عظمت اور شان کے اندر اپنی محصار نہیں رکھینا ایسا رسول میں تو نتا دیتا دو جی صرف حضیظم کہ جیرے میں نے امتینوں کوئی تکلیف ہوئے امتینوں کسے جاتے کوئی پریشانی ہوئے تو پریشان جس کا امتی ہودا ان یار محبوب بھی پریشان ہودا تواری تکلیف اور تواری پریشانی امت دے بڑی گرام گزر دی انہیں دوہاں لفظوں بھی تطبیق علماء کرام نے اس طرح محبوب کی تھی کہ تواری پریشانی میں رسول بھی دیا ایسا رسول ایسی صرف دمالک ایسی صرف نامتصف ہویا رسول بھی دیا کہ تواری اگر کوئی کنڈا بھی لگے تو گنبا دے صدرات محبوب تکلیف ہوئے علماء نے تطبیق اس طرح محبوب کی تھی کہ جس طرح انسانی جسم دے اندر پیر لو یا ناخن لو یا ہاتھ دے ناخن لو جسم دے کسے حیثے دے ذرا برابر بھی آنچ آوے کنڈا لگے کوئی تکلیف دیوے دے انسان دے روح پریشان ہوئے روح متذبب ہوئے نہیں روح دے پریشانی آوے نہیں اور روح دے اندر بہچانی آوے نہیں بلا تمثیل و تشمیر امام الانبیاء اس امت دی جان ہیں اس امت دی روحیں جس طرح حق جسم دے کسی اُرد دستے تھوڑے جی تکلیف آوے تو تکلیف روح ہوتی دیئے بلا تمثیل امت دے کسے فرق دے اگر تکلیف ہوئے چاہم نے دلال کی متفقے حزیزون علیہ مانکم تولی تکلیف ہے وہینہ امت دے گناہ گزردہ شریع وعملاتا کسے چوانے امام تربدی نے اس مخصوصی اندر بیان کیتا امام بخاری اور امام مسلم نے صحیح اندر بیان کیتا الفاظر طرح میں امام تربدی نے بیان کر رہے انہا فرمایا لولا نشکہ لہا امتی لامرتا ہم بتاخیر لشاہ و بس سوا کے اندر کل سلا کہ میرے آگر اپنی امتنا از کتنا اتھیار ہے اور امت دی تکلیف آپ کو کہیں گے بیانت دے برداشت نہیں کہ میں لولا نشکہ لہا امتی لامرتا ہم بتاخیر لشاہ و بس سوا کے اندر کل سلا اگر میں اپنی امت دوتے شاک نسم جانا مشکت دے امر نسم جانا تکلیف دے امر نسم جانا کہ میں انہوں نے حکم دے وہاں کہ تاخیر جنال اشاہ پڑی کرو اور ہر نماز جنال مصواق کرو میرے آگر میں جو میں بسند ہے اشاہ دو لیٹ بڑھنا اور مصواق کرنا ہر نماز جنال فرمایا اگر میں اپنی امت اپنے دشواری نہ ہو گیا لولا نشکہ لہا امتی شاک نفس ریا مشکت نسم جانا تو میں حکم دے وہاں کہ اشاہ دو لیٹ بڑھے کرو اور ہر نماز جنال مصواق کرو اس تو ثابت ہویا کہ معمولی جی اکم بھی اپنی امتوں کے فرض نہیں کیتا وادب نہیں کیتا کیونکہ اپنی امتوں تکلیف نہ اندیمنا چاہنے اور لامت ہوں تو یہ ثابت ہویا کہ امام الانبیاء علیہ تحییت و سنانو اللہ رب العزت نے اختیار عطا فروایا ہے کہ کس عمل نو چاہن فرض کرا دے ہوئی جس عمل نو چاہن وادب کرا دے ہوئی جس عمل نو چاہن سنت کرا دے ہوئی تو نہیں فرمایا کہ میں نے حکم نہیں دے اگر آپ حکم دے ہوئی رہا تو او عمر خرط ہو منیا او عمر سنت ہو منیا او عمر وادب ہو منیا اس سے واسطے سارے شریعہ احکامات امام الانبیاء مرضی اور طبیعہ تنا دے ہوئی اور فرمایا حریصن علیتن طریقی سے اس آیت دے کریمان اندر بیان کی حریصن علیتن تو آدھو تے حریصن حریص حرص کی ہے حرص دمیں نوازن لالت نوازن اللہ دے محبوب او سارنا لکی لالت او سارو تکین گلدہ لالت رکھینے لالت اس گلدہ رکھینے کہ میں بھی امت دے عمرہ تھوڑیا ہوتے لیکن اندھو کچھ راتا ایسے ہیں عطا کیتے ہیں کچھ آمال ایسے عطا کیتے ہیں کہ اندھو راتا بندل اور اندھو امنا بندل پہلی عمرہ لالو اس سبقت حاصل کر دیں اگر وہ سواب کرنے اندھو زیادہ میں اس دا حفظ رکھی نے اسے واسطے پرانے پاک اکسر آیا من جات الحسنت فلہ عشر انسان ومن جات سییت فلا اگر کوئی نیکی کری گا تو اس نے اس نیکی تے بدلے دعا نیکی ملسے اگر کوئی گناہ کرنا تو اس کی حکم سے گناہ ملسے انسان کہیں اگر حکم نیکی تے بدلے دعا نیکی ملسے پہلیان حکم گناہ تے بدلے بھی دعا دو نہ ملے لیکن فرمایا امیل محبوب بھی پیاری امیل محبوب حریص علیکم اور محبوب ہر میرے دعا دو ہوں دے محبوب میں نے تکلیف برداشتے ہوگی اس راستے نیکی وضع چھڑے سا گناہ ملسے اور فرما امیل حسنات جد حبنا سییات نیکی گناہ دو چھڑے سا گئے وضو دنا انسان حق میں آزاد حق میں گناہ معفو گئے ملسی رحمت حسط کہیں جی میرے آکر کیسے رحمت جواب سو نوری دا صدار آج مولی دے مو بد ہوگئے زبانہ پہ تالے لگے مدلس تالے لگے مسجد تالے لگے گھر تالے لگے کوئی جھنڈی دہر لے کوئی بطی جالے نہیں رہی ترے حضور دا میران رحمت ملی اور انہوں نے قبر کی تی اور حضور دی کس طرح تاریخ تی بطا دار بلے لگے جبریل امیدی دوانت بلے کہا فرمانے کہ یہی بولے صدرہ 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 جملے جہاں کہ تھالے میں نے صدی چان ڈالے تیرے پائے کار نہ پایا تجھے یک یک بطا جنہ حضور دیکھا قدر کی تی امید اے آکھ ہے حضرت جبریل نے کیا کیا اگر جاب صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رحمت میں اس طرح ملی ہے کہ جنہ ویلے ابلیس علیم نے سجدہ دیں کی کرنے اللہ نے فخر بن لگ اچھے نا دیکھا لگ بہت اچھے نا اچھے خوش ہیں ممکن اچھے بڑی Brittرکرنitates اس میں سلسجوا بکن میں اگر علی مجھے انaco اس میں شر ostا آپمانہ دائم عاری اس feature gestر واحد اس میںitudes انہیں اس کے لئے اس میں اس کا اس سے او جلس وہ وہ یا وت وال لو رئ gerne اس وال برحال حضرت جفریل عمین نے حضرت کی دیار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی غلامی تیامر تو پہلے والی در دولت تیامر تو پہلے والی چاکری تیامر تو پہلے میں نے اپنے انجام دے اچھے اور برے ہوئے دے کوئی خبر دے میں نہیں پتہ کہ اللہ رب عزت مرد کی ماجرہ فرمہ سی لیکن سب کے جاؤں امنا دے لال تو حبیبِ بے نسل و بے نسال تو صدیق نے یار تو اس امتِ ہم خان تو آقا جدا نے تو سا آئے ہو تو اللہ رب عزت کے اپنے پاک کلام دے اندر میں نے سمد بیان کر دیتی میں نے خاتمہ ایمان دھتے اور اچھا بیان کر دیتا تمازی قوت عندز العرش عقیم متائم سمع امین اللہ نے چار نخزان آل میری تعریف کی تھی میں نے اپنے انجام دا خیر ہومتا یقین ہوگی میں سمجھ لینا کہ تاہی نوکری جو مسئلی اللہ تاہی رحمت سمجھ لینا اور صرف حضرت جبریل امین کا رحمت نہیں اللہ اور فرشتے نبی علیہ السلام کے قرود پاک پڑھتے ہیں جس طرح قرود پرنگان امتی تر درجات پرنگ تیرے نہیں اور فرشتے اندر درجات ہیں تو اس لحاظ میں میرے آقا سارے فرشتے واسطے رحمت حضور جمنات واسطے بھی رحمت جمنات حضور کی بارگاہ چاہی جلیل ایمان کی نا ہے عرض کی تیاکہ مسلمان ہو گیاں اسلام جنر چوری ہونا ہے میرے چوری کر کے خاندیا سے کھوڑ کس طرح سوال میرے آقا نے فرمایا میرے امتی انسان جنرے نے گوشت کاسن حتی پتنسن انیار گوشت والے واسطے آگئے سی قیمت تک جمنات بھی روزی تظریہ میرے آقا سارے میرے آقا سارے مونکرین واسطے بھی رحمت منافقین واسطے بھی رحمت حیران ہو سکتا کہ کسرم واسطے بھی رحمت اور اوزاد مدرمائے سوری انفال جنرے اللہ علیہ مدرمائے فرمایا وَاِذَا قَال اللہم انکانا هادا هو الحق من حب فَعَمْتِرَحَا لَيْلَا حِجَالتا من السمای بِتْلَا بِأَذَابِ غَرِيمَ سوری انفال جنرے ویدہ شان نزولے مکت قفارن رنال کے جنر جمع رسیب ہے سارے ملک آکیا اللہ اللہ انکانا هادا هو الحق من حب اے اللہ اگر ایت تاڑے قریب سجعت حجارتا من السماس وَاَسْمَان دے وہ پچھروں کی بارش رہے ہیں سرگے سو نا منیدے اگر تُو سجرا تاڑا پران سجرا سرگے نا منیدے فَعَمْتِرَ لَيْنَا حِجَالتا من السماس اسرائی آسمان دے وہ پچھر کار رہے ہیں برسا اگر نا برسا سبدا اوے تنا بے عذابی زمدہ انین ہے وَاکِس دن تو شدید عذاب دیں گا کوئی ہور عذاب دیں گا خدا بے عذابو دعوت دے رہے ہیں بڑی بڑی اتعمت تباہ ہوگی یہ تعلون آیا تباہ ہوگی پھران آیا تباہ ہوگی خدا بے گو جنبی کوئی حصیت رہی تعلون شدہ میں محکم قوت دے اندر مال دے اندر سب نے زیادہ ہے